آج توشہ خانات جس کو ہم بلگیری سیٹ سیکنڈ پروسیکیوشن آف نیب ہینڈیڈ آور ٹو ایف آئی اے کی آج بقاعدہ بیل پر سمات ہوئی اور یہ بیل فائل کی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا عمران نے جن کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے وہ اگر یہ بیل لینے میں کامیاب ہم ہو جاتے ہیں جس کا فیصلہ کل انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے آج ہمارے دلائل جو ہیں وہ مکمل سن لیے گئے ہیں اور سرکار کو ہدایت کی گئی ہے کہ کل صبح دس وجہ وہ اپنے آرگومنٹس ریزیوم کریں اور کل انشاءاللہ اس کا توشہ خانہ کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے عمران خان صاحب کی نہ صرف اہلیہ اس وقت بہائنڈ باز ہے ان کی بہنیں بھی دونوں علیمہ خان اور عزمہ خان وہ بھی اس وقت مختلف مقدمات میں ان کو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے اور لائن فورسنگ ایجنسیز نے اپنی تیویل میں اس وقت لے رکھا ہے جس کے اوپر ابھی ہم ان کی زمانتیں ہیں اس پر ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے سمات ہوگی توشہ خانہ ٹو کے حوالے سے بس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بار بار پروسیکیوشن کرنا ایک ہی ٹرانزیکشن کے اوپر انہی توفوں کو گھما پھر آ کر ٹویسٹ کر کے ان ان اوبجیکشنیبل مینر ان کلر فل کلر ایبل ایکسسائز آف پاورز انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہے ان بیٹ فیت بار بار ایک ہی مقدمہ گھما کے مختلف ایجنسیز لا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اس توفے کی حد تک پروسیکیوشن کی تھی اور وہ چھوڑ دیا تھا تو اب ہم اس پروسیکیوشن کی حد تک ہیں آج کی بحث صرف بیل کی حد تک ہے مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑے واضح کیس لو موجود ہے کہ یہ پریکٹس بار بار ایک شخص کو ایک ہی ٹرانزیکشن کے اوپر پروسیکیوٹ کرنا یہ تو ایک اس بہت بڑی بات کا اندھی ہے کہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں تمام مقدمات جن میں مزید اندر رکھا جا سکتا ہے یا الجھایا جا سکتا ہے یا آریسٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے وہ تمام کیسز اب ختم ہو چکے ہیں عدت نکاح ختم ہو چکا ہے سائیفر کیس ختم ہو چکا ہے فورن فنڈنگ ختم ہو چکا ہے توشہ خانہ ختم ہو چکا ہے نو مئی کے کیسز زمانتوں میں یہ آپ دیکھیں تو بہت برے طریقے سے شیٹر ہو چکے ہیں تو یہ توشہ خانہ کا کیس بچتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اچانک جو ہے وہ القادر بھی اور توشہ خانہ کی سپیڈ بلکل سلو سی ہو گئی ہے گزشتہ پندرہ دنوں میں وہ کانفرنس کی بات تھی یا لو ان آرڈر کی بات تھی یا امینڈمنٹس کی بات ہے وہ بھی اب آؤٹ آف دو وے کانفرنس بھی سمودلی جو ہے وہ ہو گئی ہے امینڈمنٹس بھی ہو گئی ہیں تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے لیے پولٹیکل سلوشنز کیا ہیں لیگل سلوشنز تو لیگل ٹیم نے سارے دے دی ہیں میں تمام کیسز زمین بوس ہو چکی ہیں سب کیسز میں یا ایکوٹلز ہیں یا زمانتے ہو چکی ہیں یا سسپینڈڈ سینٹنس ہے فیلڈ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے نئے مقدمہ جو ایک دو بنائے ہیں وہ ایک یا دو دن کی یا ایک دو پیشیوں کی مار ہیں تو وہ بھی مقدمات ختم ہیں سو عمران خان صاحب کا بھی absolutely time is ripe and mature for his release ان کی بیگم کا تو بہت عرصے سے ہوا ہے خواتین کے لیے ویسے ہی ہمارے قانون میں بڑی special concessions اور favors موجود ہیں جو کہ نہیں دی جاری خواتین کو بھی so it's a case of no evidence as far as بشرا عمران is concerned اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل ان کا فیصلہ آ جائے گا اور کل finally at least کسی family member کے عمران خان صاحب کو گھر جانے دیا جائے یہ positive sign ہوگا یہ good sign ہوگا ایک healthy sign ہوگا کہ better senses prevailing کافی ہو چکا ہے میرا خال ہے کہ بشرا عمران کا ٹائم آ چکا ہے کہ ان کو گھر جانے دیا جائے thank you very much دن کے بعد اسلام آباد ہی پورا shut down تھا اسلام آباد ہی بند تھا اور فازل جد صاحب جو ہے وہ ڈینگی سے diagnose ہوئے اور ڈینگی بڑا بڑا موزی infection ہے بڑا fatal اور horrifying اس کے جو experiences ہیں میں نے خود کیا ڈینگی کو endure اور suffer سو وہ اس وجہ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہاں کے حالات بارہ دن کے بعد آج سمات ہوئی اس کو بھی ہم نے اپنے فائدے میں آج use کیا کہ بارہ دن اضافی ہو چکے سرکار کو اپنا موقع پورا مل چکا ہے کوئی قصر رہے گی تو کل صبح وہ اپنی پوری کر لیں گے انشاءاللہ سلمان صدر صاحب یہ بھی بتائیے گا پراسیکیوشن نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس جو ایف آئی اے کی پراسیکیوشن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے جو زمانت ہے وہ ایویڈنس نہیں آرہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم مخالفت کر رہے ہیں کس کی مخالفت نہیں کی انہوں نے اپنا ہر کیس ڈیفینڈ کیا اور ہم نے کوئی بھی کیس ہمیں کسی نے بھی پوری اننگز جب سے عمران خان صاحب کی شروع ہوئی ہے اننگز میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ میں کرکٹ کا حوالہ دینے جا رہا ہوں ہمیں عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں ان سب میں بڑی تیز بالنگ کرائی گئے یہ کوئی لوز ڈیلیوری لوز بال کسی نے نہیں پھینکی اور جتنے بھی چھکے مارے ہیں وہ زورے بازو پر مارے ہیں کبھی کسی نے کوئی ریایت ہمارے ساتھ نہیں بڑھتی تینکیو ایرے مجھے سب میں صدر صاحب بڑی سپ عمران خان کی جو بیوی ہیں بشہ بیوی ان کے کیس میں اندر آئے تھے تو یہ مناظر سب میں آپ کو دکار ہوں مجھے مجھے مجھے